بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نیکو ویورز ویلکم ٹو مائی چینل پلک ٹو کک میں زکیہ منی راجے کور نئے ریسپے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج ہم بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلدی تین چاریں انگیڈنٹ سے بن جاروں ریسپے بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ بچوں کو آپ یہ لانچ میں بھی دے سکتے ہیں نمزان ریسپے کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں شامل ہیں سب سے پہلے آلو ہیں یہ میں نے بوائل کر لیا ہوئے ہیں اور ان میں تھوڑا سا نمک تقریباً آدھی چائے کا چمچ جو ہے وہ ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور یہ چھیل لیا ہیں اس کے علاوہ اس میں جو چیز شامل ہوگی وہ کون فلور ہے دو سے تین کھانے کے چمچ ہم اس میں کون فلور اڈ کریں گے اس کے علاوہ ہرادنیاں اس میں جائے گا اور سپائیسیز میں میں نے وان فوٹ چائے کا چمچ تقریباً اس میں نمک شامل کیا ہے اس لئے کم کر رہی ہوں کیونکہ آلو جب میں نے بوائل کیا تھے اس میں میں نے نمک شامل کیا تھا اس کے علاوہ تقریباً جو ہے وہ ایک چائے کا چمچ اس میں کالی میں شامل کر رہی ہوں اور یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق سپائیسز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو جو ہم چیز آج بنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کرسپی پٹیٹو سٹکس یا پٹیٹو فنگرز چلیں اب اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے پٹیٹوز کو جو ہے وہ میش کر لیں گے پٹیٹو میش کرنے کے لئے میں جو ہے وہ چمچ کی مدد سے یا فوک کی مدد سے آپ جس طرح سے چاہیں آپ اس کو میش کر سکتے ہیں اس طرح سے یا پٹیٹو میشر ہے اگر تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس طرح سے سارے پٹیٹوز کو میش کر لیں گے اب جیسے ہی یہ پٹیٹو میش ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے جی تو ویورز یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست سا جو ہے وہ ہم نے میش کر لی ہے بلکل میش ہو گئے ہیں پٹیٹو ہمارے ابھی ہم اسٹیج میں باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 ہم ساب سے پہلے ہم اس میں پارن فلور شامل کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ہرہ دھنیاں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی نمک اور جو یہ کالی میچ پاورڈر ہے یہ بھی ہم اسٹیج میں اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اور اس سارے جو یہ بیٹر ہے اس کو اچھی طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے آپ کیسے چمچ وغیرہ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں کی مدد سے اگر ہاتھوں کو اچھا سا دھو کے آپ کریں گے تو مکسنگ آپ کی بہت ہی اچھی ہوگی اور یہ جو آپ کا میٹیریل ہے بہت ہی سمودھ سا بنیں گا یہ میں سارا مکس کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نیکس ٹیپ جو ہے وہ کیا کریں گے یہ دیکھیں دو ہماری جو ہے وہ ریپیر ہوگی ہے اور یہ کتنی زبردست جو ہے وہ نرم سی بننی ہے اس کے لئے آلو جو ہے آپ نے بہت ایسے ان کو میش کرنا ہے کہ ان میں ذرا بھی کوئی لمس باقی نہ رہے اور اس سٹیج پہ آپ اس میں نمک اور جو ملچ ہے اپنی سپائسز اپنے حساب سے کم یا زیادہ جو بھی اور ٹیسٹ کر کے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اب ایک سٹیج پہ ایک اس طرح پیپر چاہیے ہمیں یا آپ اس کے لئے بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے اب اس کو اٹھا کر لیا پیپر کو اور اس میں میں کوشش کروں گی کہ یہ ساری جو ڈو ہے وہ میں ٹے کی بار میں جو ہے وہ ڈال سکتوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی میکسیمم میں اس میں ڈال سکی ہوں وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور باقی جو ہمارے پاس ڈو بچ کی ہے اس کو میں چمچ کی مدد سے یا کسی بھی پیچولا کی مدد سے اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سارے کو ہم آرام سے اٹھا رہیں گے یہ بہت ہی ریسپی آسانی سے بننے والی اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ دیکھیں یہ جو باقی بھی بچ گیا ہے یہ بھی میں اس میں اٹھا کر ڈال دیتی ہوں اور ابھی ہم اس کو اس میں سیٹ کر لیں گے اس کو بلکل نیچے لے جائیں گے پیپر کو شیبہ کر کے ہاتھوں کو صاف کر لیں گے اس کو پیپر کو ہم نے صدا کر لیا ہے اور یہ جو دو تھی کناروں پر اس کو بھی ہم میڈل میں کر لیں گے ہاتھوں کے مدد سے ہم آہستہ سے جو ہے وہ اس کو فلیٹ کر لیں گے یہ اس لئے کہ یہ کناروں میں ساری ڈو چلی جائے اس کو میں سیٹ کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارے جو بیٹر تھا ہمارا اس کو میں نے اس میں ڈال کے اور اچھی طرح سے فلیٹ کر لیا ہے یہاں پہ اس سائیڈ پہ ہم نے چھوڑی کی مدد سے ایک بند بند آکے رکھا ہے تاکہ زیادہ نہ بنے اور یہ کتنا چکور سا پیس ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھیں گے اور پھر پندرہ منٹ کے بعد کیا پروسس ہونے والا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست تھا یہ بیٹر جو ہم نے بنائیا تھا یہ فریز ہونے کے بعد بنائے ہم نے آپ کو پندرہ منٹ کا ٹائم بتایا تھا تو لیکن یہ ہے کہ آدھا گھنٹا میں نے لگایا ہے ابھی ہم اس کی فنگرز کاٹ لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے اس کو فرائی کریں گے دیکھیں آرام رام سے ہم اس کی فنگرز کاٹ لیں گے اور آئل ساتھ میں نے گرم ہونے کے لئے چلے پہ چڑھا دیا ہے اتنی دیر میں ہماری جتنی دیر میں فنگرز کٹیں گے یہ پٹیٹوز کی اتنی دیر میں آئل بھی ہمارا گرم ہو جائے گا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے ابھی آئل جو ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہی ہے تو میں یہ اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اب ہم سارے یہ کٹتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں ڈالتے ہیں فائنگ پین میں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں جب اس کی ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہوگی جی تو ویورز ابھی تقریباً تین میاٹ ہو گئے ہیں ہماری ایک سائیڈ کو کرتے ہوئے اب بھی ہم اس کو ٹرن کھا لیتے ہیں جتنے بھی ہمارے یہ پوٹیٹو فنگرز ہیں ان سب کو آہستہ آہستہ سے ہم ٹرن کر لیں گے اس کا ٹوٹل جو ککن ٹائم ہے وہ سات منٹ ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبزر سا ہلکہ ہلکہ سا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا اس کا یہ بہت ہی وستہ بنتے ہیں اور انشاءاللہ سب بہت پسند کریں گے ابھی یہ میں سارے ٹرن کرتی ہوں اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتے ہیں جب ہم اس کو نکالنے لگیں گے کہ کس طرح کا ان کا گولڈن کلر ہونا چاہیے سات منٹ کے بعد جی تو بھی وست یہ دیکھیں ہمارے پٹیٹو جو کرسپی پٹیٹو فنگرز ہیں ان کا کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اب بھی ہم ان کو ایک ایک کر کے نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت زبردرس سا گولڈن کلر آیا ہے اب بھی ان سب کو ہم ایک ایک کر کے نکال لیتے ہیں اور جو باقی ریک ہیں ہمارے فنگرز یا سٹکس ان کو بھی ہم فرائی کرتے ہیں یہ اسی طرح سے سارے میک ایک کر کے نکال لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں پٹیٹر میں سرونگ پٹیٹ میں نکال کے کہ یہ ہمارے جو ٹیٹو سٹکس ہیں یا ٹیٹو فنگرز ہیں یہ کیسے لگ رہے ہیں جیٹو ویورز یہ دیکھیں ہمارے کرسپی پٹیٹو فنگرز بہت ہی زبردست بننے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بننے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک سے اگر کر کے رہ کریں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے لیے مزید ویڈیوز لے کے حاضر ہوں گے آپ کی حدمت میں بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تا کے لیے اللہ حافظ موسیقی